یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویڈ چینل پنوہ ائر شو سترہ جون سے تیس جون تک جاری رہا نمائش کے آخری روز عوام جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دیکھنے کے لیے امنڈ آئے اس سال ائر شو میں زیادہ جنگی تیاریں نہیں آئے قومی ادارہ برائے امراض قلب نے کراچی سے باہر اپنا پہلا چیسٹ پین یونٹ گھوٹکی میں قائم کر دیا ہے چیسٹ پین یونٹ کا افتداء پیر کے روز ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نائی سی وی ڈی پروفیسر ندیم قمر نے کیا اس موقع پر معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر جاوید اکبر سیال اور نائی سی وی ڈی سکھر کے انچارج ڈاکٹر محمد حاشم بھی موجود تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برسلز پہنچ گئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برسلز پہنچ گئے جہاں سفیر پاکستان نغمانہ عالمگیر حاشمی نے ان کا بھرپور استقبال کیا اپنے اس دو روزہ دورے میں وزیر خارجہ یوروپین یونین اور پاکستان کے درمیان سٹریلیجک انگیجمنٹ پلان پر دستخط کریں گے احتساب عدالت اسلام آباد نے قومی احتساب بیورو نیب کی درخواست پر سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور رکنے سندہ سمڈی فریال تالپور کو مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما فریال تالپور کو نو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ارشد ملک کے سامنے پیش کیا گیا کراچی کے انڈسٹریل ایریاز میں مختلف سنتوں کو لائنوں کے ذریعے کھارا پانی سپلائی کرنے والے پانی کے پانچ ٹھکے داروں کو نیب نے نوٹس جاری کر کے طلب کر لیا ہے جن سے دیگر معلومات کے علاوہ کراچی وارٹر بورٹ کا پانی چوری نہ کرنے کے حلف نامے لیے جا رہے ہیں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ لفظ سیلیکٹڈ پر پابندی لگائے جانے کے متعلق مشاورت کروں گا قومی احتساب بیورو نیب کے حکام نے آصف زرداری کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویژن نیوز موسیقی 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 موسیقی